آج سلام علیکم میں ہوں آرزی شبر آپ لکھ میں نے سن رہے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل دے اتے آج سوچی سارے حیران ہوگی کہ میں پنجابی دویچ گل کیوں کر رہی ہیں تو سارے ایک ریڈر ہے گیا جنہاں شاید آمنا ہے انہوں نے منہ چیلنج دیتا سی کہ نیکسٹ اپیسوڈ دویچ دوسری سارے نل پنجابی فش گل کرنی ہے تو منہ انہوں نے دسیاں سے کہ میری پنجابی انہیں چنگی نہیں ہے گیا کیونکہ میں شروع تو اردو سپیکنگ روکا دے نال رہی ہیں تو میرا ایکسنٹ بلکل اردو سپیکنگ منگر ہے یا انگلیش تو پنجابی میں بڑی پیڑی بولنی ہے تو نالنا تو انہوں میری کھانگ بھی سنائی دوی کی کیونکہ میں نے بہت خانسی ہون دی پہی ہے تو بخار میں نے شدید چڑھی آئے جنہوں کٹ تو کٹ پندرہ دن تے ہوئی گئے ہیں تو ہونے تکت میرا وارد بخار نہیں ٹھیک ہویا تے اپیسوڈ دیر ہو گئی یہ بہت زیادہ کیونکہ فلو اینہ شدید میرے کو سر سر نہیں تھا لے سٹیا جاندہ پیاسی تے لکھیا نہیں جا رہا سی تے بڑی مشکلہ نہ لکھی میں اپیسوڈ وچھ میں نو دوانوں میری بہت بہت خانس نائی دوی گی جنہوں میں کچھ دی کر سکتی تے کوشش پوری کرانگی کہ رمضان دے وچھ رمضان دے وچھ اس ناملو نہ لکھا کیا کہ اے رج کے جڑا ہے رومانٹک ناول ہے گا تے میں نے چاندی کہ اللہ منو جتیاں مارے تے میں یہاں تے رمضان دے بعد ہنو کنٹینیو کرنگی یا رمضان تو پہلے 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 پوری کوشش کر دی پئی بوتا بوتا لکھ دی جاما تاکہ تو انو رمضان تو پہلے انو مکا چھنا پر رمضان نے منو آکھیا کہ انو اسی چھوٹا نہیں کرنا ہے اسی انو ٹھیک کرنا جس ساتھ اسی چل دے پہ انجی چلو تے رمضان دے وچھ لکھنا بڑا پرابلم میٹک ہو جانا ہے کیونکہ تو انو پتہ روزہ ہوگا سارا دن تے روزے دے وچھ میں اسفرن یار نو کدھی نہیں لکھا گی تے روزے دے بات افتاری دے بات تو انو پتہ ہے کہ بچے انو ہومورک کرانا تے ماسی نہیں آن دی افتاری دے بات سویری آن دی تے بات دے وچھ کچن نو سامنا دنیا تا سب تو اوکھا کام ہوند ہے تے لست سی کہ میں انو مینیش کر پا ہوں توسی آج ووٹ دینا ہے دسنا ہے منو کہ تسی کی چاہدے ہو تسی رمضان تو پہلے انو شوٹ کر کے ختم کروانا چاہدے ہو یا منو وقفہ دینا چاہدے ہو یا بینا تنگ کر یا میرے کو لوح وقفے وقفے ایپی سوڈ لینا چاہدے ہو تسے جو بھی جانے میں ضرور دسی ہو آہ ایم ڈیسپریٹی ویٹنگ فر یو اور میں سے زیادہ مزید پنجابی نہیں بول سکتی کیونکہ میں بہت بری بول رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے میں بہت بری بول رہی ہوں اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں گا نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ بہت جلدی ملیں گے جب میرے سے کامسی شروع ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں گا آج تو میں بہت تھک گئے ہوں ماما نے تو میری صحیح والی بینڈ بجائی ہوئی ہے وہ منسا کے کمرے میں بڑے آرامتہ حالت میں صوفے پہ آلتی پالتی مار کے کلستے ہوئے بولی نیشہ نے ٹیبر پہ شاپنگ میکس کا ڈھیر رکھایا ہوا تھا منسا کے انتظار میں جو شاہر باتروم میں تھی منو باہر آؤ یاد مجھے تمہیں ایک فسادی کی سٹوری بھی سنانی ہے وہ پاؤں سے شوز اتار کر واشروم کی دروازے پر زور سے مارتی ہوئی تھکاورت پڑے انداز میں بولی مگر اگلے دس منٹ تک جب وہ باہر نہیں آئی تو نیشہ نے چوک کر واشروم کی دروازے کو دیکھا تھا جس نے بازار سے آ کر دروازہ نوک کرنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی تھی منسا یو دیر اس نے ہلکا سا دروازہ کھٹ کٹایا تھا جو جھٹکے سے کھلتا چلا گیا جہاں خالی واشروم اس کا موہ چڑھا رہا تھا یہ کہاں چھڑی گئی اس نے اپنے پاکٹ سے فون نکال کر اس کے نمبر پر کال کی تھی جو پلنگ کے نزدیک ہی بجنے رگا فون تو یہ رکھا ہوا ہے خود کہاں چلی گئی اس کے ماتے پر سوچ کی لکیریں ابرے دی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی جس نے اطراف میں نظر دورائی تھی کچن ہال حتی کہ گھر کے باہر کمرے میں کوئی بھی فرد موجود نہ تھا اسے پریشانی نے گھیرا تھا آخر یہ سب کے سب کہاں چلے گئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں تیزی سے مہناز بیگم کا نمبر ملانے لگی جو مثلا سنسوچ آف جا رہا تھا بلال کو گھرتی ہو شاید وہ کمینہ میرا فون اٹھا لے اس نے پریشانی کے آنم میں سوچا یہ کسے کمینہ بول رہی ہو اب تھی عقب سے بلال کی آواز سن کر اس کے اندر خوشے کی لہر دوڑ گئی کہا تھے تم بلال کوئی گھر بار بھی حیت مارے بس یوں یوں وارا گردیا کرتے رہتے ہو وہ اس پر روب جھاڑتی ہوئی بولی جو دھپ سے منسا کے بیٹ پر موہ کے بل لیٹا تھا تو یہاں رہ کر کیا کروں لڑکیوں کی طرح ٹریوی ڈرامے دیکھوں یا اپنی اس وچ چاچی اور کزن سے باتیں کروں وہ جل کر بولا ایسے نہیں بولتے وہ جیسی بھی یہاں مارنے لئے ریسپیکٹیبل ہیں نشن اسے ایک تھپڑ لگایا تھا ویسے تم تھے کہا میں نے بزار چاہنے سے پہلے بھی تمہیں کتنی قوس منایتی مگر مجال ہے جہاں تم میرا فون اٹھا وہ دانتوں کو کریچ کر بولی بس یار لونڈے لپاڑے نکل گئے تھے معلوم ہی رہی جانا تمہارے فون کا وہ تکیہ کھیج کر اپنے ہاتھوں کے نیچے رکھتا ہوا بولا ہے اللہ اللہ کیا زبان ہو گئے تمہارے پاکستان میں کی بلا ٹپوریوں جیسی یہ لونڈے لپاڑے کیا ہوتا ہے وہ آنکھوں میں غصہ زمو کر بولی مجھے چھوڑو اور یہ بتاؤ وہ آنکھوں میں غصہ سمو کر بولی مجھے چھوڑو اور یہ بتاؤ تمہیں ماما کا سوٹ ملا کے نہیں اسے ہاتھ پڑھا اس نے ہاتھ بڑھا کر منسل کی سائیڈ ٹیبل سے تصویر اٹھائی تھی نہیں یار نہیں ملا میں ریکویسٹ کر کے آئی ہوں اس کے منیجر سے کہ ہمیں کسی اور ہوت لیٹ سے وہ والا آرٹیکل منگوا دے نچ سی کہ وہ مل جائے وہ افسردہ ہو کر بولی اچھا دیکھو صرف کیا فضول باتیں لے کر میں بیٹھ گئی ہوں منسل کائیں وہ سر پہ ہاتھ مارتی ہوئے بولے مجھے کیا معلوم میں اسے ساتھ لیے نہیں پھرتا وہ بھڑک کے بولا ویسے یہ سوال مجھ سے کرنے کی وجہ تم نے کہنے کہتی اسے بلال نے اسے گھوری رائے تھی نئی باپ نئی بالو میں کیسے لکھے جاتی اسے وہ تو خود تھک کر آفیس سائے پھر میں اسے کہا بازاروں میں دھک کے دلواتی اسی حالت میں اس نے جواز دیا تھا تو کال کر اسے وہاں کے موند سنجیدہ سا بولا یہ رہا اس کا فون نشہ نے اس کا فون بلال کے سامنے لہرائے تھا جسے دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا گھر میں دیکھو اسے تشفیش ہوئی میں نے پورا گھر ڈھون لیا ہے نہ چاچی نہ فلک منسا کوئی بھی نہیں ہے پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ تیزی سے بستر سے نیچے اترا تھا غلام حسین سے پوچھا وہ باہر نہیں تھا جب میں آئی تھی تو دروازہ کس نے کھولا میں نے بھی غور نہیں کیا وہ غائب دماغی سے بولا وہ دونوں بہر بھائی کمرے سے باہر نکلے تھے یہی تو بول رہی ہوں میں کب سے دروازہ بھی اس کی بیوی نہیں کھولا تو یہ کہہ کے کہ وہ بی جہن کو لے کر روٹین کا ٹیسٹ کروانے گیا ہے چلو میں غلام حسین کو کال کرتا ہوں ہو سکتا منسا ان کے ساتھ ہو ہاں یہ ٹھیک ہے دو منٹ کی بات کر کے بلان نے فون بند کیا تھا کیا کہا منسا ان کے ساتھ ہے نہیں وہ غلام حسین کی بیٹی کے ساتھ گئی ہے بلان نے لبا کو بھیچا تھا اس کے موبائل میں چیک کرو جس کی کوئی ریسنٹ کال آئی ہو وہ سرد لہجے میں بولا تم کس کی بات کرو نیشہ نے سوال یہ نظروں سے اسے دیکھا جس نے ابروچ کائی تھی کہے تم پرنس چارلز کی تو بات نہیں کرے بلان نے سر اس بات میں ہلایا تھا نیشہ بلان کی کہنے پر منسا کے موبائل میں تیزی سے سکرال ڈاؤن کرنے لگی تاکہ اسے کہیں سے بھی اسفنان یار کا نام مل سکے اس میں اسفنان کے نام کا کوئی بھی نمبر نہیں نیشہ نے پریشانی سے کہا کوئی انٹ نمبر دیکھو ہو سکتا ہے اسے سیف نہ کیا کوئی اس طرح آپ کی حالت میں کمرے کی گر چکر لگانے لگا یہ دیکھو یہ ایک انو نمبر ہے تو اس سے ریسنٹ کال آئی ہوئی ہے وہ فون اس کے نزیق لے کر آئی تھی شاید یہ ہی ہو لیکن میں سوچ رہی ہوں کیا ہمارا اس نمبر پر کال کرنا ٹھیک رہے گا تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو یہ یاد رکھو اس کی باتیں جو انداز میں نے سن رکھے ہیں اس کے ہوتے ہوئے منسا پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا وہ دور گلایا تھا اور اگر وہ اس ہٹلر کے پاس نہیں ہوئی تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا بینہ شارتی کے ہم دونوں کا بینڈ بجا دے گا باوجود پریشانی کے نشا کی حسی نکل گئی تھی کال ملاو اسے زیادہ بک بک مت کرو وہ سخ بگڑے لہجے میں بولا بیل جا رہی ہے نشا نے فون کان سے لگا کر بلال کو آہستہ سے کہا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی کیسے ٹیرر ہے ہماری لائف میں اس بندے کا میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے مجھے دو فون تم پاگر بلال نے نشا کے ہاتھ سے فون جھپٹا تھا ہلو اسونیار والی خان سپیکنگ منزہ کہاں بلال نے چھوٹتے ہی اس سے استفار کیا تھا کون اس سوال سے ضروری میرا سوال ہے وہ کرخت لہجر میں بولا فضول لوگوں کو میں اپنی بیوی کے بارے میں جواب دیرا ضروری نہیں سمجھتا اس نے کھٹ سے فون بند کیا تھا کیا کہا اس نے نشا مو کھولو اسے دیکھ رہی تھی جو مسلسل اپنے ناخنوں کو کتر رہی تھی فون بند کر دیا بلال نے فون کو ہاتھ میں تھام کر اسے گھورا تھا جیسے اس فونن یار اس میں سے باہر نکل رہا کیا کہا اسے کچھ بتایا اسی کے پاس ہے تمہیں کیسے بتا نشا کو تجسس ہوا اسے خود بتایا کیونکہ اس نے میرے پوچھنے پر یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا معلوم یا ایکس وائی زی اس نے سیدھا کہا کہ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا تو چاچو کو کیا کہیں گے نشا کو گھبرات ہوئی تھی جو دھپ سے پلنگ پہ بیٹھی تھی صبح انہیں پہ دیکھتے ہیں شاید کوئی زریعہ لگ جائے منصر تک پہنچنے کا تم بی بی گلامہ سین کی بی بی سے پوچھنے کی کوشش کرو یہاں کچھ ہوا تھا کیا اوکے میں جاتی ہوں اس کے کوارٹر بھی وہ باہر نکلی تھی بلال کو سوچوں میں چھوڑ کر وہ شیشے کے آگے کھڑی اپنے بال سوانے بھی مصروف تھی اسے نبو پر لال رنگ کی لپسٹک لگائی تھی جو اس پر خوب چچ رہی تھی کیا میں خوبصورت نہیں اس نے آئینے سے سوال کیا تھا جو خاموش تھا کسی گہرے سمندر کی طرح میں خوبصورت ہوں بہت زیادہ تو پھر میں اسے پسند کیوں نہیں آتی میں تو اسے دیوانگی کی حد تک چاہتی ہوں تو پھر وہ مجھے کیوں نہیں دیکھتا کیا میری پیار میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو اس نے مجھے چھوڑ کر اسے پسند کر لیا وہ شیشے میں واضح ہوتے اپنے اکس پر ہاتھ پھیرتی وہ بولی کیا ہے اس کے اندر جو میرے پاس نہیں بولو جواب دو اس میں ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں اس کی آنکھیں آنسووں سے بھر گئی تھی جواب کیوں نہیں دیتے خاموش کیوں اس نے اپنے دونوں نازو کھاتے ہاتھوں سے شیشے کو تھپ تھپ آیا تھا جیسے یہاں وہاں اسفنن یار ولی خان کا آنکھ سو میں تو تمہیں بچپن سے محبت کرتیوں نا خاموش محبت جس کا تمہیں با خوبی اندازہ تھا مگر تم نے مجھے پھر بھی رت کر دیا کیوں آنکھیں کیوں وہ چلائی تھی اسے برش کو زوردار انداز میں شیشے پر مارا تھا جو ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا ابھی وہ پہلے سانیہ سے سملنا سکی تھی کہ اگلا دھچکا اسے آنکھا تھا وہ ہوشناک ہوتی تو کیا کرتی وہ پاگل ہو چکی تھی تم جواب کیوں نہیں دیتے کیا میں خوبصورت نہیں وہ اس ٹریک کیفیت کے عالم میں تھی جو کمری کی ہر چیز کو توڑنے لگی جس کی آواز سن کر اس کی ماں اور بابا دونوں کمرے میں داخل ہوئے تھے جو اس کی کیفیت دیکھ کر حیران ہوئے تھے وہ کبھی اپنے بالوں کو نوشنے لگ جاتی تو کبھی اپنے مو پھر زور زور سے تھپڑ مارتی وہ کسی بھی طرح سے انہیں نارمل نہیں لگ رہی تھی سارا یہ کیا کر رہی ہو تم مسٹر دلاور بھاگ کر اس کے نزدیک کہتے کیوں کیوں کیا اس نے ایسے ڈائڈ کیوں ان کے کاموں میں نہیں آ رہی تھی کس نے کیا کیا سارا مجھے ایک دفعہ بتا دو دلاور نے کمرے سے باہر بھاگ دی سارا کو دھامنے کی کوشش کی تھی جو ہزیرانی انداز میں نیچے کی طرف بھاگ رہی تھی اس کی جورت کیسے ہوئی ڈائڈ وہ کرلا رہی تھی بین کر رہی تھی مجھے چھوڑ کے کسی اور سے شادی کرنے کی کیسے کر سکتا ہے وہ کیسے وہ چیخ رہی تھی اس کی کردن کی رگیں پھولنے لگی تھی جو دو زانوں بیٹھی خود کو مار رہی تھی یہ اظہار تھا جو سارا دلاور نے اپنے ماں باپ کے سامنے پہلی بار کیا تھا سارا ہوش میں آؤ دلاور نے اسے جھنجھوڑا تھا جو ایک بار بھی اپنا آپ ان سے چھڑواتی ہوئی باہر کے جانے بھاگ گئی تھی جسے انہوں نے پھورتی سے جھا لیا تھا ان سے اپنے بیٹھی کے ایسی حالت دیکھی جنہی جھا رہی تھی وہ رو رہے تھے سارا دلاور کے ساتھ کون ہے سارا مجھے بتاؤ میں لاؤں گا اسے ان کے انداز میں تڑپ تھی مسیس دلاور کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا اپنے بیٹھی کے ایسی حالت دیکھا اسے کوئی نہیں لاسکتا اسے کوئی نہیں لاسکتا اسے کوئی نہیں دے سکتا مجھے وہ بہت زدی ہے اس نے مجھے کہا تھا وہ بہت زدی ہے وہ کھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتی چلی گئی جسے ایسا بگرتا دیکھ کر وہ بھی تھنڈے ماربل پر بیٹھے تھے سارا مجھے ایک بار بتا دو وہ کون شخص ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں لا کر دوں گا صرف اپنے باپ کو ایک دفعہ بتا دو اس کے جہرے پر چپکے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولے میں نے تمہنے ہر خواہش پوری کیا میں اس سے بھی لا کر دوں گا بتاؤ اپنے ریٹ کو جب نے موہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے پیار بھرے انداز میں بولے جن سے اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھی نہیں جاری تھی جو پہلے اتنے کڑے مراحل سے گزر چکی تھی وہ کبھی نہیں مانے گا وہ مرنا پسند کرے گا مگر میرے پاس نہیں آئے گا اسفی نہیں آئے گا وکلو خورس سے بیگانا ہوئی دلاور کے بازوں میں جھول گئی تھی اسفی کے نام پر دلاور ساکت ہوا تھا جو اس سخکیر انسان سے بخوبی واقف تھا مگر وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لئے اس کے آگے ہر طرح سے جھکنے کے لئے تیار تھا جو ایک ناممکن سے بات تھی چند کتموں کے فاصلے پر مجید صاحب اس سے پیٹ موڑے کھڑے تھے مہناز بیگم ان کے شانے پر ہاتھ رکھی انہیں خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی سخت رد عمل نہ دے سکے منصر تو میری بالکل بھی اچھی بیٹی نہیں تم نے آج میرا دوسری بار سرم سے جھکا دیا ان کا لہجہ کمرے میں خاموشی کا سینہ چیرتی ہوئی درو تیوار کو ہلا گئی بابا ایسے مت کہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا جس سے آپ کا سر شرم سے جھک جائے منصر ان کے سامنے ہاتھ جڑے اب بھی منتیں کر رہی تھی آسو اور سسکیاں متواتر سے چاری تھی کاش تم بھی اپنے ماں کے ساتھ مر گئی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا بابا ایسے مت کہیں میری بات سننے میں نے کچھ بھی نہیں کیا بابا پلیز ایک بار میری بات سننے میرا آپ کے سفر دنیا میں کوئی بھی نہیں بابا پلیز وہ چیخ رہی تھی چلا رہی تھی مگر اس کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا رات کے آخری پہر اسفنن یار ولی خان کرسی پہ نیم دراز اپنی ٹانگ منصہ کے نزدیک بیٹ پر رکھے اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا جو اس کی متہ حیات تھی آج وہ پوری اس تحقاق سے اس کی خواب کا میں دوائیوں کے ذریعے سر گہری نیند سو رہی تھی وہ بغور اس محل کی شہزادی کو دیکھنے لگا جو اس سے ہمبا وقت خائف رہتی تھی وہ کل رات والے کالے لباس میں موجود تھی ڈاکٹر نے اس کی بے ہوشے کی وجہ اس کا لو بی پی اور کمزوری بتایا تھا وہ خود کو اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا جس نے رات پھر اسے دیکھ کر بتا دی تھی اسے خبر ہی نہ آتی کہ کسی کیلئے اپنی نیند خراب نہ کرنے والا شخص منصہ مجید کیلئے اپنی نیند تیاغ گیا تھا وہ درمیان میں اٹھ کر کئی بار باہر گیا تھا جب جب اسے سگرٹ کی طلب ہوئی تھی اب بھی اسے سگرٹ کی طلب تھی اگر منصہ کی ہلتے وجود میں اس کی توجہ اپنی جانب مبزول کی تھی جو شاید کسی خواب کے ذریعے سر تھی لب ہل رہے تھی مگر لفظوں کو زباں نہیں مل رہی تھی اسفن یار نے گھٹنا دیکھ کی اس کے قریب چکے چہرہ تپ تپ آیا تھا منصہ ویک اپ اس کے ماتے پر سرد موسم میں بھی شب نمی کتری نمودار ہونے لگے اسفن یار ولی خان کو تشریش ہونے لگے جو مسلسل کچھ پڑھ پڑھا رہی تھی اس نے منصہ کو جنجوڑا تھا جس کا خواب حقیقت میں تبدیل ہونے لگا مانوسی آواز اس کے ذہن پر ہتوڑے برسانے لگی منصہ ویک اپ وہ یک تم بیدار ہوئی تھی اس کی پکار پر مگر آنکھیں ہنوز بند تھی نہیں مجھے نیند آ رہی ہے پانچ منٹ اور سونے دیں پلیس اس پر نیند کا غلبہ اب بھی داری تھا شاید دوائیوں کا اثر تھا اسفن یار مسکر آیا تھا جو کسل مندی سے آنکھیں مودی بستر پر تراز تھی آل رائٹ سو جاؤ اس کے پاس ہی ٹکا تھا جس نے دلچسپی سے اپنے بستر پر اس کی شراقت دیکھی تھی یہاں شاید ہواوں کو بھی داخل ہونے سے پہلے اسفن یار والی خان کی اجازت ترکار ہوتی تھی وہ پورے حق سے مہو استرہت تھی اسے یہ دلکش اضافہ اپنے کمرے میں اچھا لگ رہا تھا جس کی آنکھوں میں ورفت کی دھلنے لگی تھی وہ اس پر نظر مرکوز کی اس کے چہرے کا تباہف کرنے لگا جب ہی وہ ایک چھٹکے سے اٹھے تھی اور اگلی پل کراہ کے واپس پستر پر گیری تھی اور ہی بن دل میں سرگردانی ہوئی تھی اسفن یار والی خان نے سہولے سے لیٹی ہوئی منظر کو اپنے حصار ملیا تھا جس کا ذہن تاریخی میں گھوتے گھا رہا تھا میں شاید جھٹکے سے اٹھ گئی تھی وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے خود پر جھوکے شخص کو دیکھنے لگی جس کا خاکہ دھندلا ستا تو کس نے کہا تھا اسی اٹھنے کے لئے وہ برہم ہوا تھا جو گہری نظروں سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرا تھا اس کا مہربان ہاتھ منظر کے ہاتھ کے اوپر آن تھیرا تھا جس کیلئے احساس بالکل نیا تھا اس کی مقصود خوشبو منظر کے نتھوں سے ٹکرائی تھی جس کا آقس واضح ہوا تھا یہ فلنگ پہر ہے نا وہ اسوان یارولی خان تھا جو اس کی ذرہ سے تکلیف پر بے چین ہوتھا تھا منظر کے احساس اپنے کام کرنا شروع کیا تو ذہن کی سکرین پر گزرا وقت کسی فلم کی طرح چلنے لگا جسے یاد کر کے منظر کے آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے اسوان یارولی خان کے نظرے اس پر ٹکی ہوئی تھی وہ اسے پرے دھگیلتی ہوئی کروٹ کے بل اٹھی تھی جس کے دور ہو جانے پر اسفنن نے بیجا مداخلت نہ کی تھی چہرے پر اتمنان ہنوز تھا گھوئے بال جیسے کسی آبشار کی طرح اس کے نشیب و فراس کو ڈھک گئے تھے وہ پاؤں سمیٹتی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی بھاگنا مت ابھی تم سٹیبل نہیں ہو وہ بستر سے تونے کے لئے پر توڑ رہی تھی جس کا نازوک ہاتھ اسوان یار نے ہاتھ پڑھا کر اپنی تہویل ملیا تھا وہ اس وقت صفیت ٹی شٹ اور کالی ٹراؤزر پہنے رف سے ہولیے میں تھا جس کی آنکھوں میں اس کے لئے فکر مندی چھلک رہی تھی شاید کوئی تدبیر کرنے کی کوشش کی گئی تھی جیسے اسے بھروسہ تھا وہ یہاں سے بھاگنے کی کرے گی میں کہا مجھے یہاں کال لائے وہ حیرت سے جسی اس کمرن امن محل کو دیکھ کر بولی جہاں کی ہر ایک چیز اپنی مثال آپ تھی آپ اس وقت اپنے گھر میں موجود ہیں رہی بات آپ کو ایسی حالت میں یہاں تک لانے کی جیسے پچکانہ سوال کرنے سے پہلے آپ کوئی سوبر سوچنا چاہیے کہ ایسی جرت اسوان یار والی خان کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں کر سکتا وہ بڑی فرصت سے اس کے نازو کھات کو دبا کر ان کے نرمیاں محسوس کرتے بھی بولا اب کیسی طبعہ تھا آپ کے اس نے رخ منسہ کی جانب کیا تھا جب پوری طرح سے اس کی نظروں کی قیعت میں تھی وہ اس کی پور شوک نگاہوں سے کپراہ اٹھتی تھی آپ مجھے واپس جور کرائے وہ خفیف لہچر میں بولتی اس کی گرف سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی جو نممکن تھا وہ اس کے سوال کو نظر انداز کی اسے زور آزمائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اب جواب کیوں نہیں تھیری میری بات کا وہ تبکر بولی جو ایسے لٹا ہوا تھا جیسے وہ یہاں پر موجود ہی نہ تھا ایک مدت بعد کسی نے میری زندگی کو آباد کیا ہے اسے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو صرف سنتا چاہوں ایک عجیب ٹھہرا ہوتا اس کے انداز میں منسا سٹ پڑھائی تھی اس کے پاگلپن کو دیکھ کر سیدھے سے کہیں آپ میری سوال کا جواب دینا ہی نہیں چاہتے وہ ٹرک کر بولی دینا چاہتا ہوں پر میں بے مائنی سوالوں کا جواب نہیں دیتا منسا جواب پرجست آیا تھا وہ اٹھ پیٹھا تھا جو اپنی گردن کو دائے بائے ہلا رہا تھا شاید رات پر ایک ہی جگہ پیٹھنے سے گردن اکڑ سی گئی تھی وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے بہت نزدیک بیٹھے ہوئے تھے آپ کے لئے میری بات بے مائنی ہے اسفن نے اسے مغور دیکھا تھا جو ایک ہی دن میں مرجحہ سی گئی تھی پل کے لرس کر اپنے بہتے آنسوں پر بند باننے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی خوف و گھبرہت نے جیسس کے چاند چہرے کا آہاتہ کر لیا ایسا کہ اس نامراد نے کہا ایک آپی تو ہیں جس تک میری ساری باتوں کے مائنی نکلتے ہیں وہ اس کے الجی باتوں میں اپنی مطلب کے مائنی نکال رہا تھا جو اس کے گھنے ریش میں بالوں کی لٹ کو اپنے ہاتھ میں دھام گیا تو پھر مجھے تعلیمت وہ سخت الفاظ استعمال کرنے سے گریس کر رہی تھی جو اس کے بالوں کو اپنے ناک کے نزدیک کے اس کی خوشبو کو سونگ رہا تھا منصہ میں پھریری سے ڈور کے آنسوں اختیار سے باہر ہو رہی تھی وہ خود پر زبط کھوتی جا رہی تھی چپی بپر کر بولی تعلیمت کو ان ظالم چاہتا ہے جب آپ سیس فائر کرنے کو تیار نہیں ہوں گی تو احتیاطی تدبیر تختیار کرنا پڑے گی اسفنیار نے خمار علوت لہجے میں کہا آپ کے بال بہت خوبصورت ہے اس نے بے باقی سے اظہار کیا تھا جیسے دیکھنا اسے محسوس کرنا اسفنیار کو نئی رنگوں سے متعارف کر آ رہا تھا جو مقابل کی جان ہوا کر کے دیئے منسا کے ہنڈی جیسے آنکھیں واہ ہوئی تھی اسفنیار کی ذرا سے قربت سے اس نے جھٹ بات پدلی تھی میں اب سے زیادہ تو ہی مانگ رہی صرف ایک ہفتے کی مولت مانگ رہی ہوں جب تو بابا نہیں آ جاتے آنسو بہاتی گلے شکوے کرتی وزیدہ اسفنیار ولی خان کے دل میں اتر رہی تھی اس کی مسکرات کہہ رہی ہوتی جو آپ مانگ رہی ہیں وہ اسفنیار آپ کو دی نہیں سکتا کچھ اور مانگ کے دیکھیں شرطہ اسمائش ہے وہ تا ہنوز اس کا ہاتھ اپنی گرف میں لی واپس نیم دراز انداز میں لیٹا تھا میں بابا کو کیا جواب دوں گی وہ روحان سے لہجی میں بولی جس کے گرد اسفنیار ولی خان اونچی دیوارے کھڑی کرتا جا رہا تھا شش اس نے اپنی اگرش شہادت اس کے گلاب کی پنکڑی جیسے لبوں پر رکھ دی آپ کب سے رو رہے ہیں میں نے ایک پار بھی آپ کو نہیں روکا اب آپ میرا زب تاس مارے ہیں آپ کو اپنے شہر پر بھروسہ آنا چاہیے منسا اس نے کس قدر پرسکون انداز میں کہا تھا جو اپنا سانس روک گئی تھی میں آپ تک پہنچنے والی ہر تکلیف ہر برائی کو دور کر دوں گا آپ بس میری سزا میں ترمیم کر دیں اسونیہ نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو چھونا تھا جس کے لمس پر سجدہ ریزہ ہوتی گھنیری پلکی بکھلا کر اس کے سمت اٹھی تھی جسے یقین نہ تھا اس کے سکتام کا اس وقت نظروں کا تصادم اڑا جندار ہوا تھا جو شاکی تھی اب مجھ پر حد بندیاں نہیں لگا سکتی منسا اس کا متحیر ہونا محسوس کر چکا تھا جب اس سرگوشی کے انداز میں بولا ایک عرصے بعد اس دل نے کسی چیز کی خواہش کیے انہیں سنے اس کا ہاتھ اپنے تیز دھڑکتے دل کے اوپر رکھ گیا جس کے اسرار پر اسے گویا کرنٹ نہیں جوا تھا اور شخص اس کی جان کو آ رہا تھا جس کے انداز میں عجیب چنون خیزی تھی اس کی نظروں کے تپش منزہ کو جھلسا رہی تھی وہ گھبرا رہی تھی پلیس آپ یہ ٹھیک نہیں کرے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا کیا ٹھیک نہیں کر رہا آپ بتائیے شاید اگلی بار میں گلتی صدار سکوں اور شخص کی بولتی نگاہوں سے وہ بچنے کے لیے کوئی راہ تلاش کرے تھی جو شاید اسے خود سے اس وقت دور کرنے پر مائل نہ تھا لیکن مجھے جانا ہے میں نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا وہ رندھائے لہچے میں بولی آپ پہلے اپنے رونے کا بٹن آف کریں باقی میں خود دیکھ لوں گا سب کو اور اتنی سی بات سمجھ لیں اس میں ایک ہلکی سے جھٹکے سے اسے کھینچا تھا جو کٹی دور کی طرح اس کے سینے سے آ لکی تھی وہ دہان پان سی اس کے جوڑے سینے سے لگی کپ کپا رہی تھی میں کسی بھی قسم کا آپ کو لے کر رسک نہیں لوں گا وہاں بھیجنے کا مانگا شہادت سے اس کے آنکھوں کے آنس ساف کرتے ہوئے بولا جسی خوشبو سے وہ بہک رہا تھا آپ کو جتنا وقت لینا ہے یہاں سیٹل ہونے کے لئے آپ لے سکتے ہیں مگر میری حدود سے باہر آپ نہیں جا سکتے وہ اس کے بالوں کو کھانوں کے پیچھے رستے ہوئے کوئی تلسم بھوک رہا تھا جس کے سانسوں کو اپنے چہرے سے ٹکراتا محسوس کر کے منصہ کی دھرکنیں اتنی دیز ہو گئی تھی کہ اسفنن یاروالی خان کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے دونوں دل اسی کے سینے میں دھڑک رہے ہو اس ناقیدت سے نمکین پانی سے بھری آنکھوں کو چوما تھا جو منصہ کو بے سکون کر گیا تھا سو جائیں اپنے ذہن کو سکون دیں اتنا سٹریس مت لیں مجھے دیکھیں دل کے ساتھ ساتھ اب نینے بھی چھوڑا لیا اپنے میری اسفنیا نے جسپ سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور دھیر میں اسے گویا ہوا تھا جو ہپنوٹائز ہوئی تھی اس شخص کی سہرنگیش شخصیت سے جس نے اس کے ماتے پر تحفظ بھرا لم اسفقشا تھا وہ آٹھ بجے کے قریب اپنی خواب کا میں دبیپان داخل ہوا تھا لم کی روشنی میں خالی پیٹھ اس کی توجہوں کا مرکز بنا تھا جہاں آدھا کمبل ماربل کو سلامی دے رہا تھا اوپلنگ پر اس کی شال دیکھ کر واشنگ کے نزدیک کیا تھا دس منٹ کے اندر منصر ریڈیو کے باہر آئی ہمیں آفیس کے لئے نکلنا ہے میں نے اپنے کپڑے ڈریسنگ روم کے اندر لٹکا دی جو واش روم میں بھی اس کی آواز سن کر اندر سے کچھ نہ بولی تھی اگلے دس منٹ بعد وہ گیلے بالوں کا میسیسہ جھوڑا بنائے اسفنی یارولی خان کے منتخب کردہ اسمانی رنگ کے لباس کو زیب تن کیے شیشے کے آگے کھڑی اپنا تنقیدی جائزہ لی رہی تھی جو اپنے خریدار کی طرح پیش کیمتی تھا وہ بینہ کسی آرائش کی سادگی میں بھی بہار دکھا رہی تھی اسفنی یارولی خان دروازے کی تہلیس پہ کھڑا اس جیتے جاکتے مجسمے کی خوبصورتی کو یک ٹک دیکھے گیا جس پہ شاید کسی اور چیز کا بھی نور تھا اس کی نظریں وہیں علچ کر رہ گئی تھی جو اس کے خد و خال میں گھو سا گیا تھا منصہ کو کسی کی نظروں کے تپش محسوس ہوئی تو وہ یکتم پلٹی تھی جہاں وہ کالے رنگ کے ارمانی کے سوٹ میں بالوں کو جل سے سٹھ کیے دروازے کے نزیق کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا شاید ارمانی اس کا پسندیدہ پرینٹ تھا اسے یہ گمہ ہوا تھا وہ بدحواس ہوئی تھی اسے دیکھ کر جس نے تیزی سے سوفے پر رکھا اپنا ڈبٹا اٹھا کر روڑا تھا وہ دو قدم چل کر اس کے نزدیک ہوا تھا جو موتات سے انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹی تھی اسون یار نے پانی کی شفاف قطرو کو دیکھا تھا جو اس کے بالوں سے نکل کر اس کی کمیز میں جذب ہو رہے تھے اس نے ہاتھ پڑھا کر اس کی گیلے بالوں کو کھولا تھا جو اس کے بڑھتی ہاتھوں کو دیکھ کر جھچ کی تھی اس وقت وہ اسے کسی ہرنی جیسی لگ رہی تھی جو شکار ہو جانے کی ڈر سے کھپرا رہی ہو وہ زیر لب مسکر آیا تھا محسن تھنڈ ہے پہلے سے ڈرائے کرے اس نے قریب آ کر اس کی فسوخیز آنکھوں میں دیکھا تھا خمدار پل کی لرس گئی جنہیں چھونے کا اس کا بے ساختہ دل کیا تھا مگر فی الحال اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس نے رادہ ملتوی کر دیا تھا وہ اپنے مجھے دس منٹ کا وقت دیا تھا اس کے زبان لڑکڑائی تھی دس حسفنن یار ولی خان کے خوشپونے اپنے حسار میں چکڑا تھا وہ براہ راست اس کے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا نہیں انہیں پہلے ڈرائی کرے ڈریسنگ روم میں ڈرائیر ہے آئیم اپ کیا ہلپ کرتا ایک مقنتیسیت کے زیر اثر اس نے منزا کا ہاتھ داما تھا اس نے مقنتیسیت کے زیر اثر منزا کا ہاتھ داما تھا جنسون یار ولی خان کے آفر پر دھک سے رہ گئی جس کی دھرکنوں نے شعور کرنا شروع کر دیا نہیں نہیں میں خود کر لوں گی اس کا خون خوشک ہوا تھا اس بندی کے سامنے اس کا اعتماد جیسے سر پٹ کہیں بھاگا تھا اس کی ذرا سی نظریں تک سہار نہیں پا رہے تھے اس کی ان بولتی نگاہوں کے سامنے تا عمر کیسے رہ گی you sure اسفنگیار نے اسے کی نکھیوں سے دیکھا تھا جو گھبرات کا شکار لگی منسا نے اس بات میں سر ہلایا تھا جن کی درمیان بالشپر کا فاصلہ تھا ویسے تاں گھبرائیں مت میں انسانی گوشت بلکل نہیں کھاتا مزگراتے ہو اس نے جھک کر اس کے بالوں پر اپنی سانسے ملتقل کی تھی your fragrance a romantic spell i never want to break ایک مسکرات اس کے لبوں پر مسلسل کھیل رہی تھی اس سے کچھ اسرار کر رہی تھی وہ ان خاموش لفظوں کی زباہ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی جس نے ایک بار بھی سائی نہ کی تھی اس کی سمت دیکھنے کی میرا خیال سے مجھے یہاں سے چلی جانا چاہیے کیونکہ میں اس وقت آپ کا بھی ہوش ہونا بالکل بھی افور نہیں کر سکتا اس سے آپ کو رہائت دے رہا اس کا ہاتھ نرمی سے دبا کر چھوڑا تھا جو لنرس رہی تھی انسانی اپنی جاں خلاصی ہونے پر کھلک کا سانس ریا تھا سکینہ کو آپ کی مدد کیلئے بھیجتا ہوں چلدی سے نیچے آئے بریک فاس کیلئے وہ بھگوڑ اسے دیکھتے ہو بولا جس کا اندھا ہوا سوم آئی نہیں تھا وہ سکینہ کے ساتھ چلتی ہوئی ڈائنگ ہال میں داخل ہوئی تھی جس کا پورا انٹیجر سفید و سرمیرنگ کی امتزاد سے رنگا ہوا تھا ہال میں زیادہ در کام شیشی اور لکڑی سے بنا ہوا تھا جس کے وست میں ڈائنگ ٹیبل سیٹ کی گئی تھی بی بی آجائیں سکینہ کے مودبانہ آواز پر اخبار پڑھتا اسفن یار اس کی جانب پر دوچھا ہوا تھا وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا اس تقبال کے لئے جس لیکھ سکینہ بھاگنے کے انداز میں آگے بڑھی تھی تاکہ منصہ کے لئے کرسی نکال سکے مگر اسفن یار ولی خان کے اشارے پر وہ پیچھے ہٹی تھی جس نے خود اپنے برابر میں منصہ کے لئے کرسی کھینچ کے نکالی جو ججک کا شکار تھی سکینہ کے لئے اسفن ان کا یہ اقدام کسی شوق سے کم نہ تھا وہ ہال سے باہر نکلی تھی مجھے ناشتہ نہیں کرنا کیوں وہ دو قدم چل کر اس کے نزدیک ہوا تھا جو بھاگنے کے لئے پرد توڑ رہی تھی بس مجھے بھوک نہیں ہے وہ انگلیوں کو مرورتی ہوئی اس سے کسی اُلجھن کا شکار نہیں کر رہی تھی بھوک نہیں کوئی بات نہیں لائٹ سے کھا لو بگر کھاو سرو تمہارا رات کو بھی بھی پی لوتا اس کا اس دکاک سے ہاتھ تھاپ کر کرسی پہ بٹھاتے ہوئے بولا جس کی دوہر سے بڑی عادت کا اس اچھے سے اندازہ آ گیا تھا اس لئے وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی اگر وہ زد پر اڑ جاتی تو اس سے کچھ بہید نہ تھا کہ وہ اسے زبردستی اپنے ہاتھوں سے گلاتا یہ جوس پیئیں آپ کو فریش فیل ہوگا وہ اس کے گلاس میں جوس انڈیلتے ہوئے بولا جو جھنجلائی ہوئی سے تھی منسہ نے خاموشی سے ایک گھوٹ پڑھ رہا تھا یہ چیز اومنٹ بھی کھائی ہمارا بتلر اچھا بناتا ہے وہ اس کی پ ليٹ میں سیف کرتے ہوئے بولا یہ پلیز میرے سومنٹ سے ٹائم مجھے اکیس مل سے وومٹ ہو جائے گی وہ اپنے مہ پہ ہاتھ رکھے بولیں what ناشتے سے انصاف کرتی وصلہ نے چوب کر اسے دیکھا تھا جس کا چہرہ خطناک حد تک لال ہوا تھا اس نے فورم سمجھ کر سکینہ کو آواز دی تھی جو کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی ایر فریش نے سپری کرو یہاں فوراں وہ پلٹ کر اس کی جانب گہرے نگاہوں سے دیکھنے لگا جو اب اسے جھین پی ہوئی لگ رہی تھی ایفل بیٹر اوزنوں سے دیکھتے ہوئے بوچھا جو کچھ شرمندہ سے تھی میں نے اسی نہیں کہا تھا مجھے نہیں کرنا میری ورسہ آپ کبھی تھنڈا ہو گیا انگلیوں کو مڑوڑتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی واپس بیٹھا اسفنیار نے اس کا نرم ملائیم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اسے کرسی پہ بٹھایا تھا جس کے نزدیک سے اسے سگریٹ اور کلون کی ملے جو لیسی مہک آ رہی تھی میری فکر چھوڑی میزیس اسفنند مجھے تو لگتا ہے آپ مجھے کافی ٹف ٹائم دیں گی کھانے پینے کے معاملے میں اگر یہی حال رہا تھا ہمارا بچہ بہت کمزور ہوگا چونکہ میں بلکو بھی نہیں جانگا وہ ایک دم سے اس کی کرسی کی پشت کو تھام کر کھڑا ہو گیا تھا جس کے اپنے نزدیک کھڑے ہونے پر سٹ پٹا گئی تھی اس لئے آپ آج ہی بٹھلر کو اپنے ساری پسندیدہ چیزیں بتائیں گی جو آپ کو کھانے میں اچھی رکھتے ہیں تاکہ آپ ہر تھوڑے دیر بعد کچھ نہ کچھ کھاتی رہیں باقی ہم ڈاکٹر سے بھی گائرنس لیں گے وہ کالی گھور آنکھوں میں شرارت اور روک دھونس لیں اس کے نزدیک کچھ اس طرح سے جھکا تھا کہ اس کی کانوں کی لوگوں پر اپلا لمس چھوڑ چکا تھا منسہ نے اس نمہیں اپنا سانس رکھتا ہوا محسوس کیا تھا جب ہی اس ورن یار اس کے پیچھے سے ہٹ کر برابر میں کرسی کھینچ کر پیٹھ گیا تھا شرافت سے اس میں سے جو بھی پسندہ وہ ناشتہ کریں ورنہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے میں صرف ایک منٹ لگے گا وہ اس ورن یار کی بے باقی پر اندر ہی اندر بے چوتا آپ کھاتی ہوئے ناشتہ کرنے لگے جو زبردسی اسے پراتھا اور سالم پلیٹ میں ڈال کر دے رہا تھا سر آپ آفیس کے گاڑی منگوا دے آفیس جانے کے لئے وہ اس نے آواز میں بولے جو کسی بھی طرح سے واپس گھر جانے کے لئے اپنا دماغ لڑا رہی تھی کیوں میرے ساتھ جانے میں کیا قبعہ تھی اس نے اچھنوی سے اس کی جانب دیکھا تھا کیونکہ آپ وہاں پر میرے باہ سے منزہ کی بات پر وہ زیر لفت مسکرائے تھا تو اسے ایکسپوز کرنے میں کتنا وقت لگے گا شام میں کوئی پارٹی رکھ لیتے اس میں سارے سٹاف کو بتا دیتے نہیں تو میں آج یہ انانسمنٹ کر دیتا وہ غاموشی سے ہاتھ میں گوٹ اور آفیس بیک تھا میں کھڑا ہوا تھا نہیں نہیں پلیس سب سے پہلے میرے بابا کو سب کچھ معلوم ہونا چاہیے انہیں کسی تیسے کے ذریعے کچھ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے پلیس آئی ریکویسٹ آپ آفیس میں آپ اب بھی ویسے بیہیو کریں گے میرے صاحب ایک عام سیمپلائی کی طرح فلفور اسے اسفنان کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تھا جو اس کی اس قدر اعدامات سے بولنے پر متاثر ہوا تھا جاہستہ اہستہ اپنے خوال سے باہر آ رہی تھی وہ یک دم واپس پلٹا تھا آپ ریکویسٹ کرنے کے لئے نہیں اسفنی آرولی خان پر حکمرانی کرنے کے لئے بنی ہے اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہو سب نے حصار ملیا تھا جو اسے بھرپور انداز میں اپنی موجود کی قرارات سے احساس دلا رہا تھا رہی بات آپ کے آفیس پہ اسٹیٹس کی تو آپ کے بات میرے لئے بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی اکلیوں کے لفظ سے اس کا طرف فرس تیز کر دیا جس کی تیز پرفیوب کی خوش پوری بچسہ کو پاگل کر دیا تھا میں جیسا گھر میں ہوں ایسے آپ کے ساتھ آفیس پہ ہوگا آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی بے پرداشتہ ہی کروگا مدنبہ خود رہ گئی تھی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر کیا وہ سچ پس کے لئے پاگل تھا وہ سمجھنے سے کاثر تھی میں آج ہی آپ کے بابے سے ساری باتیں کلیر کروں گا کیونکہ مجھے ہماری رشتے کو کسی سے بھی چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اسوی یار کی لعا دیتی دگاہوں سے دگاہ چھڑائی تھی جنرمی سے اس کے معاتے پر لبس بخش تھا اس کے براہی پر باہر نکل آئے تھا آفیس کے باہر جیسی گاڑی کو میر بخش نے بریک لگائی منسا نے گاڑی سے اتنیس انکار کر دیا کیا پرابلم میں آپ کے ساتھ منسا باہر نکلیں اس نے جھکر ہاتھ بڑھایا تھا جو گاڑی اس سے باہر کھڑا ہوا تھا نہیں آپ اندر جائیں اپنے سسٹنس کے ساتھ پہلیں میں بعد میں ہوں گے اس کے صفحہ چٹ انکار پر اسوی یار والی خان نے اپنی بھوری آنکھوں سے کالا چشمہ دارہ تھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں وہیں بند گئی تھی جنرمی سے لگ جانے کے حد تک پیارا لگ رہا تھا کیا میں وجہ جان سکتا آپ کے میرے ساتھ نہ آنے کی اس کی باتیں پر شکنیں ابری تھی جنہیں دیکھ کر منزہ چھوڑ سی ہوتی میں نے آپ کو گھر میں بتایا تھا آپ پہلے بابا سے بات کریں گے باہر نکل کر اس پر اچھا حصہ وہ تو جو پوری تمہات دکھ رہی تھی آل رائٹ مائی لیڈی پہلے آپ چاہی گی اس کا انداز حتمی تھا لیکن میں جب اپنا پلان فیل ہوتا دیکھ کر ایک بار پھر بولنے لگی تھی جس کی لبوں پر اسوری یار والی خاتی اپنی اگر شہادت رکھتی تھی اس کی زباد کو بھرپور عداس پر کفل لگائی تھی ہم آل ریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں آپ پہلے جائیں گے بینہ کوئی آرگیو کیے اگر اگلے ایک منٹ میں آپ نہیں گئی تو پھر میں آپ کو پورے سٹاف کے سامنے اٹھا کر لی جانگا پھر کسی کو اچھا لگی ہے بڑا ایڈ 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 کھیر وہ صدق ہم کانے کے انداز پر بولا جس سے اچھے سے محسوس ہو رہا تھا اس کے دباغ پر کیا چل رہا تھا پھر اگلے چند سیکیٹوں پر بدسہ گاڑی سے باہر ڈکھ لی تھی جو چہرے پر خف کی بھرے تاثرات لی اسے گھورتی ہوئی آفس کے اندر داخل ہو دی بی بی کے اوپر خاص نغزر رکھ رہا یہ آفس سے باہر نہیں نگلنی جائے ہیں اس نے میر بخش کو کہا جی سر اسوانی اور سارہ دن اپنے پینڈنگ کاموں میں مصروف رہا جب ہی کوئی دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا وبدکاہ میں مرہم ایک سامنے والی شخصیت کو اندر بلا کر بھول گیا تھا اچانک اس نے سامنے دیکھا جہاں جسیم سرمائی پینڈ کورٹ میں کھڑا جہاں سے اپنظر لگ رہا تھا کیسے ہیں آپ آسنی اور ولی خان اس کے خف کی بھرے انداز کو پس پشٹ ڈال کر اس سے بگل گیر ہوا تھا تم سے مطلب اس نے اس کی جانب سواری انداز میں دیکھا یار ای نو کہ تو غصہ ہے مگر میری مجبوری تھی اس دن نگاہ کرنے کی وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے جسیم کو دیکھ کر بولا وہ کرسی پہ بیٹھتے جسیم کو دیکھ کر بولا تو ایک دن ڈلے کر لیتا میری خاطر میں واپس ہی آرہا تھا نا شہر وہ سیٹ کے پرس سے کمر ٹک آئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا یار تُرے ساری باتوں کا علم ہے پھر بھی گھلے کرتا ہے اس طوفان میں ان کو سماننا دنیا کا سب سے بڑا کام تھا میرے پاس اس دن اسفنن یار نے ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہوئے ان نوم کو یاد کر کے کہا جس کی بات پہ جسیم کی لبوں پہ مادوم سی مسکرات چھائی تھی یو نو وٹ میں یہاں تُر سے ملنے نہیں آیا میں صرف بہبی سے ملنے آیا اس نے لفظوں کو پیس کا کہا یا یا آف کھورس مگر ان کے حالات اب بھی کافی ناساس ہے تو اسفنہ نے خاموش اندامی سے جسیم کی جانب دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی تو میں پھر بھی ملوں گا بھابی سے جب ہی کوئی بینہ دستک دیئے اس کے آفس میں داخل ہوا تھا جسے ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا تھا وہ سارا دلاور تھی جسے وہ پورے سوہ ماہ بات دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پسر تحصو چھایا تھا اسے دیکھ کر جب ہی کچھ لمحوں پہلے تک اتنے اچھے موڈ میں تھا وہ یکتم سنجیدہ ہوا تھا کیسے ہو اسفی اس عرصے پاؤں تک اس مردانہ وجہ سے بھرپور شاہکار کو دیکھ کر بولی جس کے دیدار کے لیے اس کی نگاہیں پچھلے ایک ماہ سے ترس رہی تھی اس نے رسیم کو بلکل انظر انداز کیا تھا تمہاری حمد کیسی میری آفس مانے کی وہ بھومی سکی اڑکے بولا تم سے بلنے آئے ہو اب تو اتنے دنوں بعد ان نظروں نے تمہارا دیدار کیا ہے اس کا انداز شاعرانہ تھا جس کی اس انداز پر اس کا دماغ بھک سے اڑا تھا ہو گیا دیدار اب دفعہ جاؤ یہ نہ ہو کہ مجھے تمہارا دماغ تکان لگانا پڑی وہ اس پہ برہم ہوتی ہوئی اپنی فائل پر چکا تھا میرے خیال سے تم دنوں بات کرو میں پھر آتا ہوں جسیم نے انہیں سپیس دینا چاہا تھا نو تم یہی بیٹھو گے مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے اینڈ یو گیر آؤٹ اسے سارے کے جانب انگر شہادت کر کے اشارہ کیا تھا جو مسکرائی تھی اس پر اسمن یار ولی خان کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا جب ہی ووٹ کر اس کے نزدی کوئی تھی میں خوبصورت سے خوبصورت ترین مردوں کو لفت نہیں کراتی سوائے تمہارے اور تم ہو کہ مجھے دیکھتے بھی نہیں یہ بے رقی کیوں ہے تم ایک اشارہ کرو میں تم پر اپنا سب کشن نجھاور کر دوں گی بس ایک بار وہ بے باقی سے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے جھک کر بولی جیسے اس کا نسوانی حسن چھلکنے لگا وہ کب ٹیبل پر پٹختا ہوا اور کھرسی پیچھے دھکیل کے اٹھ کھڑا ہوا اپنی عوقات میں رہو سارا میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو صنف نازک پر اپنی آنکھیں ٹکائے بیٹھ جاتے ہیں نگل جاپنا یہ غلیس وجود لے کر وہ اس ون یار والی خان کے جلالی انداز کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں سے شولے نکل رہی تھی اس اچھے سے خبر تھی اس کی ایسے رییکشن کی اسوی پلیس مجھے ایک چانس دو تم جیسے کہو گے میں ویسے بن جاؤں گی پر پلیس مجھے دوت کا حرومت I love you so much وہ اس کا فعلادی بازو تھامے ہوئے بولی جسے اس نے ایک جھٹکے سے آزاد کروایا تھا اسونا نگیار کی سماتم یہ جملہ دھماکہ بن کر ٹک رہا تھا تم شاید بھول چکیوں پر میں نہیں بھولا جہاں تم نے حرکت کی تھی پاٹی میں میری ڈرنک میں نشاور دبائی ملا کر میں نے تمہاری اس گلتی کے لئے ماف کر دیا تمہیں کیونکہ تم اپنے کھو دے گھڑے میں خود ہی گر گئی تھی اس لئے میں جب مت اکساؤ میں بہت خراب بن داؤ اسونا نگیار کا اس کی بات تیش دلا چکی تھی جب ہی وہ اس پر بھڑا کٹا کون ہے وہ اس کے یک دم الٹ سوال پر اسونا نگیار چونکھا تھا یعنی وہ اس پر نظر رکھتی تھی تمہارا جانا ضروری نہیں جاؤ یہاں سے وہ اپنے غصے پر ضبط کرتے وہ بولا اگر تم مجھے نہیں ملو گی تو یاد رکھنا سوی میں دکھو علم کی مورد بن کر زندگی نہیں گزاروں گی بلکہ تمہاری اس محبت کو فنا کر دوں گی وہ خود کو مضبوط بناتے ہوئے بولی تم مجھے دھمکے دے رہی ہو وہ کہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا اسفن کام ٹاؤن جسیم دونوں کے بیش میں آیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ منصہ کی بات پر اسے نہیں بکشے گا حقیقت بتا رہی ہوئے ہیں وہ بلا خوف کے بولی تو تم بھی یہ یاد رکھنا ہے اس تک یہ ہاتھ پہنچنے سے پہلے اسفن یارولی خانوں نے جڑ سے اکھار دیا اب تک میں ایک خد کے اندر تم سے برطاو کر آتا صرف تمہارے عورت ہونے کی برا سے ورنہ تمہارا یہ چیلنجنگ انداز تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے سہے احتیاط برطو مجھ سے ورنہ ایک ایک لمحہ تمہاری زندگی کا تم پر تنگ کر دوں گا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا شہادت کی انگری اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا اسے تنبیہ کرتے ہوئے انڈو کام کی طرح بڑا تھا وہ مقابل کو سننے کی اتری ہی سکت رکھتا تھا میرے آفس میں ہو اس کی ماتے پر ناغوار لکیری ابری تھی اسے وہیں کھڑا دیکھ کر جب ہی میر اندر داخل ہوا تھا دروازے کے دست دیکھ کر میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ مجھے اپنے نزدیک اب کبھی بھی نظر نہیں آنے چاہیے وہ آنکھوں میں لال شرارے لیے اس پر ڈھار رہا تھا سوری سر میں یہاں پر موجود نہیں تھا آئندہ ایسے نہیں ہوگا میڈم چلے یہاں سے میر بخش نے سارا دیلاور کو مخاطب کیا میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتے اسفی وہ بے بسی سے بولی تھی میر بخش کو نظر انداز کر کے اتنا آگے آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اسفنند بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا پشتا ہوگی اسفن یارو علی خان وہ سرد لہجے میں پھنکاری تھی پڑھوانے وہ سگرٹ سلگاتے ہوئے بولا میں اسے برباحت کر دوں گی وہ غرائی تھی اس تک پہنچنے سے پہلے میں تمہیں کر دوں گا وہ گہرا کش دیتے ہوئے بولا ٹھیک ہے سنیار علی خان پھر آغاز جنگ میں نے کر دیا ہے وہ اپنی آنکھوں سے بہتے سیال کو صاف کرتے ہوئے بولی جس کا اختتام پہ کرو گا وہ بھی بہت بہارک اس سے پہلے کہ میں آغاز ابھی کر دوں رکل جاؤ یہاں سے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے تس کر گیا جب تا پرس اٹھا کر تیزی سے باہر ڈکھ لی تھی تو کیسے لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ امید ہے کہ اچھی لگی گی کافی دنوں کا وقفہ آ گیا ہے اس کے لیے آپ کو بتا چکی ہوگی کچھ ریزنز ہیں اب انشاءاللہ آپ کو جلد جلد ملے گی رمضان سے پہلے کوشش ہوگی کیسے مکمل کریں آپ نے کامنٹس دیکھ کر اس ہارے رائے ضرور کیجئے